ناجر صاحب ابھی پرگرام میں آنے سے پہلے میں خبر دیکھ رہا تھا ایک بریکنگ نیون کہ آج تک تقریباً پچاس ایم این اے اور ایم پی ایم 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 کے وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں میجورٹی ان میں پی ٹی ایم ایم چلی گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں دی لیول آف ڈس انٹیگریشن جو سلولی پی ایم 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 میں آ رہا ہے دوسری ایم پورٹن چیز میں سمعتا ہوں کہ یہ خطے نموپے پولی ایم 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 اور ممبائی ایشو پہ ان میں دیا ہے اور ابھی جو لائکلی ان کی کنوکشن ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگلی چند ہفتوں میں اگر وہ الیکشن سے پہلے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے نوازفی صاحب اگر باقی لوگ جو ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا پارٹی کے الیکشن کا جو پردنشل ہے الیکٹورل جو کا سارا پروسس ہے برکل افیکٹ ہوگا ہے اس میں تو کوئی شک والی بات ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت میں سمتا ہوا سنسٹیو ہے بہت جذباتی ہے جب ریلیجن کے معاملات ہوتے ہیں جب پاکستان کی قومی صلاواتی ہے ریاست کے انٹرسٹ کے معاملات ہوتے ہیں اور پچھلے پانچ دنوں میں میں سمتا ہوں کہ کوئی بائی اللاج ان دی میڈیا گروپ بائی اللاج ان دی پیپل اف پاکستان بائی اللاج دی پولیجکل پارٹی اور دیکھنا ناشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہائیس قومی صلاواتی کا فورم میں پاکستان میں پرائیمشیٹ چیئر کرتے ہیں ان کے وہ نظرات میں بیٹھے ہوتے ہیں پی ایم ایل ایم کی گورنمنٹ ہے وہ نواز شیف صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں گمراہ خون ہے یہ کنٹینٹ غرف ہے بعد میں اسی ناشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی جو پرائیس ریلیس تھی اس کو بھی ریجیکٹ کرتے ہیں لیکن بیگیری صاحب ایک سوال ہو شاید خاکار عباسی صاحب جو ہے میں کہتا ہوں انہوں نے اتنا گریو حرکت کی ہے ان کا اپنا ایمیج اتنا شیٹل ہو گیا عباس کی نظر میں انہوں نے یوٹن لیا اور کہا کہ نواز شیف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کانٹیکس کوٹ کی گیا جہاں تک شباز شیف صاحب کے تعلق ہے ان کو اپنے ابھی بھی پولٹیکل ایمیشنز ہیں وہ پوئی کوشش کریں کہ پارٹی کو بچایا جائے لیکن وہ بھی دل میں سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو بڑا سخت نقصان ہو گیا ہے دھشکہ لگ چکا ہے اب پارٹی کو وہ جن کے خواب تھے کہ ہم سویپ کریں گے ہم ٹو تھرڈ مجالٹی سے جیتیں گے اللہ ہی جانتا ہے کیا ہوتا ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جناب وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ آئندہ پنجاب میں چلے اس پہ ہم مسید بات کریں گے کیونکہ امپورٹن بیگیڈی صاحب امپورٹن بات یہ ہے نادیہ صاحبہ جمعہ سنے the tide is turning against the PMLN